بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج آپ چپٹر نمبر فائیو سے سٹارٹ کریں گے اور آپ نے اس سے پہلے جو لیکچر آپ نے اٹینڈ کیا چپٹر نمبر فور کا لاست کلورین کا کچھ آپ نے ٹاپک پڑھا ہوا ہے یہاں کافی سارے بچے تھوڑے بہت سوالات پوچھتے ہیں میں تھوڑا ان کا بھی آپ کو ریپلائے کروں گا بہرحال کلورین کے اپنے ریاکشنز جو تھے امپورٹن ریاکشنز وہ آپ نے پڑھ لیے ان کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا ہوگا امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اب ہم جا رہے ہیں نیکسٹ چپٹر کی طرف چپٹر نمبر فائیو ٹرانزیشن ایلیمنٹس جیسا کہ میرے پیچھے لکھا ہوا ہے ہیڈنگ میں نے اس لیے دی ہوئے تاکہ تھوڑا سا ٹاپک کی آپ کو انفرمیشن مل جائے کہ آج ہم کیا پڑھنے جارے ہیں تو کچھ بچوں نے اپنے ویوز میں کومنٹس میں یہ لکھائے کہ آپ سیکونس کے ساتھ ٹاپک کو اپلوڈ کرتے جائیں تاکہ ہمیں سیکونس میں سٹیڈی میں مدد ملے بیٹا جہاں تک ٹاپک کی بات ہے تو آپ کو پتا یوٹیوب پہ یا آپ کے لیکچرز جو ریکارڈ کرتے ہیں ان میں جو سمپل لیکچرز ہیں آپ خود سٹیڈی کر رہے ہیں اور آپ پوچھتے بھی ہیں دیورنگ لیکچرز آپ سے بات بھی ہوتی ہے کومنٹس میں بھی آپ آتے ہیں تو جو سمپل ڈیفینیشنز ہیں سمپل مطلب اس کے ٹاپکس ہیں تو ان کو آپ سٹیڈی کر رہے ہیں یہاں پر ہم بہت زیادہ امپورٹنٹ لیکچرز امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ آپ کو تھوڑا سا ڈیفیکٹ لگتے ہیں ہارڈ ٹاپکس آپ کہہ سکتے ہیں ہم ان کو تھوڑا سا ٹچ کریں آپ کے حساب سے بہرحال اور دوسرا کو یہ کا ٹاپک آپ کا رہ پی جاتا ہے تو اس کو ہم دوبارہ کریں گے کمپلیٹ کریں گے اس کو ریکاور کریں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے تو جو سمپل ابھی چھوڑے ہوئے ٹاپک کچھ ہمارے ریڈیو سیلیبس کو بھی دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کیا ہے تو ہم سٹارٹ کریں گے اپنے ٹاپکس سے بغیر کسی دیر کیے ٹرانزیشن ایلیمنٹس جو ہیں ہم ان کی ڈیفینیشن سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفینیشن سے ہی چیپٹر نمبر فائی انٹر کا انٹر میڈیٹ کا سیکنڈ ڈیئر سائنس کا فرس ٹاپک آپ کا کیا ہے ٹاپک آپ کا یہ ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کا سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے انٹرو ڈکشن انٹرڈکشن کہ یہ کیا ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس کیا ہیں اور ان کے کریکٹریسٹکس کیا ہیں بیسک پراپرٹیز کیا ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر پہلے ڈیفینیشن سے ہی سٹارٹ کرواؤں گا یعنی دوز دوز ایلیمنٹس دوز ایلیمنٹس ان وچ ان وچ دی ان وچ دی لاسٹ الیکٹران ان پر دوز ایلیمنٹس انٹرڈیرن انٹرڈیرہ انٹرڈیرن انٹرڈیرررر انٹرڈیرررگ کیا ہے ڈیرررررین انٹر� دوز erst strategically elements آپ ان elements کو transition elements کہہ سکتے ہیں کہ جن کا last electron جو ہے وہ کس میں d sub level میں یا پھر f sub level میں inter ہوگا تو ہم ان elements کو کیا نام دیں گے transition elements یاد رکھیں یہ transition elements ان کو کیوں کہا جاتا ہے اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے first a اور second a elements periodic chart میں آتے ہیں ان کو ایک ساتھ آپ first a اور second a کو کیا کہتے ہیں اس block elements کہتے ہیں اس block elements کہتے ہیں اور ان کے characteristics کیا ہیں کہ یہ almost ionic compounds بناتے ہیں کون سے compounds بناتے ہیں ionic compounds اس کے بعد اگر ہم چلے جائیں next sub groups میں تو یہ third a ٹھیک ہے اس کے بعد next جو ہے fourth a اور اس کے بعد next جو ہے that one is fifth a تو اس طریقے سے یہ fifth a اور اس کے بعد sixth a then seventh a اور last میں اگر آپ لیں تو eighth a آتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے elements ایک ساتھ آپ ان کو کیا نام دیتے ہیں پی block elements کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو پی block elements کہتے ہیں اور ان میں most ionic elements جو non metallic ہیں ان میں اور چند metals میں بھی properties یہ ہیں کہ یہ اکثر کون سے compounds بناتے ہیں یہ covalent compounds بناتے ہیں اب دیکھیں starting of the periodic table اس block سے ہے اور end of the periodic chart پی block سے ہے اب ان کے درمیان میں ان کے درمیان میں ایک پورا block آتا ہے ایک پورا group elements کا آتا ہے جس میں اب third b سے start کرتے ہیں اور اب چلتے جاتے third b پھر fourth b پھر fifth b پھر sixth b اس کے بعد seventh b اس کے بعد eighth b اور اس کے بعد first b اور last میں جو آتا ہیں ان میں کون سا ہیں that one is the second b ٹھیک ہے یہ elements ہیں تو third b سے لے کر کہاں تک second b تک جو elements ہیں یعنی b sub group کے ان میں ایک block d block کہلاتا ہے اور دوسرا کیا کہلاتا ہے f block کہلاتا ہے یعنی وہ elements جن کے جن کا last electron f یا d sub shell میں داخل ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں transition elements کیا کہتے ہیں ان کو transition elements کہا جاتا ہے کیوں transition elements آپ کہتے ہیں transition کا مطلب ہوتا ہے intermediate درمیان یہ درمیان میں آگئے اس طرف جو ہیں light metal سے ionic compounds بناتے ہیں بالکل at the end of right side جو ہیں covalent compounds بناتے ہیں یہ درمیان میں آگئے اب ان میں سمجھ لیں جو اس block کے قریب ہیں وہ اور جو اس block کے قریب ہیں وہ یہ دونوں باتیں ان کے اندر موجود ہیں ان کے compounds میں ionic اور covalent ionic بھی properties ہیں اور covalent compounds کی properties موجود ہیں جس کا مطلب ہے یہ صرف ionic compounds نہیں بنائیں گے بلکہ یہ covalent compounds بھی بنا سکتے ہیں کون سے compounds بنا سکتے ہیں covalent compounds بھی یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے تمام تر elements جو periodic chart میں درمیان میں ہیں یا پھر بی sub group کے تمام تر members یا پھر ایسے elements جن میں عام طور پر کیا ہیں کہ covalent اور ionic دونوں compounds بنانے کی properties موجود ہیں تو آپ نے ایسے elements کو کیا نام دیا transition elements تو اب یہ d block اور f block ایک ساتھ کون سا مطلب group بناتے ہیں transition elements کا group بناتے ہیں یہ transition elements کہلاتے ہیں یاد رہے گا آپ کو اب آتے ہیں simple سی term سے ہم نے start لیا ہے آپ کے اس chapter میں صرف d block کا بہت زیادہ discussion ہے f block کا صرف introduction ہے باقی آگے نہیں ہے اب آتے ہیں types کی طرف classification اگر آپ ان کی کرنا چاہیں تو classification کے اعتبار سے اگر ہم جائے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ان کی دو مطلب آپ groups بنا سکتے ہیں there there are two groups of transition elements یعنی ان کی دو classes ہیں دو groups ہیں کون سے transition elements کے کس کے transition elements کے ٹھیک ہے transition elements کو آپ دو سب groups میں divide کر سکتے ہیں number one پہلا ان کو کہا جاتا ہیں outer transition elements کیا کہتے ہیں ان کو outer transition elements ٹھیک ہے یا پھر ان کا دوسرا نام ان کا دوسرا نام جو آپ رکھتے ہیں most commonly ان کو کہا جاتا ہے d block elements outer transition d block elements کہلاتے ٹھیک ہے اور دوسرا گروپ جو ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں inner inner transition elements inner transition elements آپ ان کو کہتے ہیں یا پھر ان کا دوسرا نام کون سا ہے ان کو عام طور پر آپ f block elements کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں f block elements کہہ سکتے ہیں means ہم یہاں پر یہ آسانی سے معلوم بھی کر سکتے ہیں اور ان کو نام بھی دے سکتے ہیں کچھ d block میں آگئے اور کچھ کس میں f block میں اب تھوڑا سا میں آپ کو outer اور inner کا concept بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس periodic table ہے تو اس میں ہم پہلے outer transition پھر میں آپ explain کروں گا کہ outer کیسے اور inner transition elements کیسے ہوں گے کس طرح ہوں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں d block کو کس کو لیتے ہیں d block elements کہہ لو ان کو d block اور outer outer transition elements آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ نام بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے transition elements یا پھر d block elements کہہ سکتے ہیں اب ان کی پہچان کیا ہے یعنی those elements سارے کے سارے وہ elements in which کے جن میں the last last electron ان کا last electron جو ہے وہ enters انٹر ہوتا ہے in outer d sub levels d sub levels آخری مطلب last electron جس میں in ہو d sub level میں in ہو ٹھیک ہے outer کا مطلب last electron very outer آخری shell میں اگزامپل آپ دیکھ لیں بہت سارے سکینڈیم ہے ٹائٹینیم ہے کرومیم ہے وینیڈیم ہے فرس سیریز آپ کو یاد ہے سکینڈیم کا atomic number ہے 21 اگر ہم اس کے electronic configuration دیکھیں تو 1 is 2 2 is 2 2 p 6 3 is 2 3 p 6 4 is 2 اور 3 d کتنا ہوگا 1 3 d 1 21 electrons ہو گئے تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ very last electron ان کا کہاں پر in ہوا ہے d sub shell d sub level میں in ہوا ہے تو لہٰذا scandium element جو ہے یہ کس کا member ہے یہ outer transition element ہے یا پھر اس کو d block element کہہ سکتے ہوں تھوڑا inner اور outer کا concept بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یعنی جن کا last electron کس میں in ہو d sub level میں in ہو تو اس کو آپ کیا کہیں گے outer transition elements کہیں گے اس کے بعد next جو ہیں ان کو آپ کہتے ہیں f block elements یا پھر ان کو آپ دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں اور ان کو آگے detail میں بھی لے کے جائیں گے یہاں پر صرف ہم دیکھیں گے دوسرے مطلب inner transition elements کے بارے میں کس کے بارے میں outer کا بھی ہم اور discuss کریں گے detail میں لیکن سب سے پہلے یہاں پر ہم لیں گے number second کون سا ہے inner transition elements inner transition elements آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا ان کو دوسرا نام آپ کون سا دیں گے ایف block ایف block elements بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی ان کی definition کیا ہوگی those elements ایسے تمام تر elements in which کے جن میں کیا ہوگا the last electron ان کا last electron جو ہے enters داخل ہوتا ہے in f sub level میں اگر یہاں ایک اور point note کر لیں inner f sub levels inner f sub levels میں in ہوتا ہے تو پھر ایسے elements کو آپ کیا کہیں گے ان کو آپ کہیں گے f block elements کہیں گے ٹھیک ہے ہمارا discussion f block کے بارے میں نہیں ہے صرف اور صرف کس کے بارے میں ہے صرف d block کے بارے میں ٹھیک ہے اب تھوڑا سا چونکہ f block کا introduction تو نہیں ہے ان کی پھر classification کی جاتی ہے f block elements کی اور classification کی جاتی ہے کہ اس میں دو group آتے ہیں ایک کون سا ہے ایک ہے length nides ٹھیک ہے length nides کا group ہے اور دوسرا کون سا ہے actinides actinides جو ہیں یہ actinides اور length nides یہ دو قسم کے آپ کو f block میں elements ملیں گے ٹھیک ہے تو پہلی series کون سی ہیں length nides کی inner میں length nides 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 ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ length nides اور actinides کیا ہیں آپ نے periodic chart دیکھا ہوگا اس میں سب سے پہلے ہم اسی سے start کرتے ہیں first میں length nides length nides کون سے elements یعنی elements elements after elements after lengthenium metal یاد رکھیں کس سے lengthenium l-e l-e کا element ہے atomic number آپ کو پتا ہے کتنا ہے 57 lengthenium metal ٹھیک ہے r called called ان کو آپ کیا کہیں as lengthenides ان کو lengthenides کہا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ elements جو lengthenium کے بعد میں آتے ہیں کس کے بعد میں آتے ہیں lengthenium کے بعد میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں مطلب دس سیریز یہ قطار ہے ایک پیریڈ ہے دس سیریز is سیریز کہلو یا پیریڈ of f block f block contains یہ مشتمل ہوگا کتنے elements پر 14 elements پر مشتمل ہوگا ٹھیک ہے 14 elements present present in sixth period six period of periodic chart periodic chart کا جو چھٹا period ہے اس میں یہ موجود ہوگا ٹھیک ہے 14 elements کا ہے all 14 elements یعنی اس سیریز کے lengthenium کے 14 members all 14 members belong یہ تعلق رکھتے ہیں belong to third b sub group یعنی ان کا تعلق کون سے sub group سے ہوتا ہے ان کا تعلق ہوتا ہے third b sub group سے with respect to properties lengthenide کیوں کہا یہ 14 کے 14 element periodic chart آپ کھولیں گے اس میں آپ دیکھیں گے periodic table بنی ہوئی ہے نیچے دو الگ سے کتار ہیں ہر کتار کو آپ کیا نام دیتے سیریز کہتے یا پھر سیریز نام دے تب بھی ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو کیا کہیں period کہیں تو یہ period 14 elements کا ہے اور یہ periodic chart میں کون سے period میں ملے گا یہ six period میں ملے گا پر کون سے سب group سے start ہوگا third b یاد رکھیں with respect to properties یہ سار element third b کے member ہیں configuration کے اعتبار سے فیبا principle مطابق یہ اس کے member نہیں ہے third b کے properties کے اعتبار سے اس کے member ہیں تو یہ ہو گیا اب آتے ہیں ہم next جو ہے اس میں next مطلب second series کی طرف آتے ہیں اور second series جو ہے اس کو آپ نام دیتے ہیں اس کو آپ نام دیتے ہیں actinides کیا نام دیتے ہیں آپ اس کو actinides actinides کیا ہیں actinium سے ٹھیک ہے نا number second series اس کو ہم کیا کہیں actinides یہ کہتے ہیں اب actinides کا مطلب کیا ہوگا یعنی elements elements after actinium metal یعنی کون سے elements actinium aac اس کا symbol ہے 90 89 atomic number ہے اس سے یہ start ہوتے ہیں اس کے بعد یہ چلتے جاتے ہیں after actinium are called ان کو آپ کیا کہتے ہیں as actinides ان کو آپ actinides کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کتنے ہیں یعنی this series یہ پوری کتار جو ہے series اور group یہ group تو نہیں ہے series کہہ سکتے ہیں پورا elements کا group contains یہ مشتمل ہوتا ہیں 14 elements پر یعنی اس کے اندر بھی اگر ہم elements کی بات کریں تو کتنے ہیں 14 elements ہیں ٹھیک they are they are present یاد رکھئے گا یہ موجود ہوتے ہیں present in seventh period last period جو ہے seventh period جو ہے اس میں یہ موجود ہیں of periodic periodic table periodic table کے seventh period میں یہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد they also یاد رکھئے گا they also belong also belong belong to third b sub group یہ third b sub group سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے کون سے sub group سے third b sub تو یہاں اپنے چھوٹا سا ایک rough introduction پڑھا f block اب ہم d کے details میں جائیں کیونکہ پورا chapter d کے بارے میں f کا چھوٹا سا تعرف تھا if block جو ہیں یہ 28 elements کا ہے سارے کے سارے کیا ہیں metals ہیں کوئی non metal نہیں ہے اور یہ 28 elements دو sub group مطلب دو سیریز میں دو حصوں میں تقسیم ہیں پہلی سیریز کو آپ نے lengthenide کہا lengthenium جیسے lengthenium والی properties رکھنے والے دوسری سیریز کو آپ نے کیا کہا actenides کہا actenium والی properties رکھنے والے elements آپ نے ان کو کہا elements after actenium آپ نے کہا یہ آگئے اب ان میں یہ سیریز actenides کیوں کہا گیا actenium کے بعد start ہوتا lengthenide کیوں کہا lengthenium کے بعد میں start ہوتا اور یہ 14 کے 14 element ایک ہی metal actenium جیسی properties رکھتے ہیں کافی ساری تو actenides کہہ رہے ہیں اس لئے actenium آپ کو پتا ہے third b کا member ہے periodic chart اگر آپ کے پاس ہے book میں آپ کھول کے دیکھیں گے تو actenium کس کا member ہے third b کا ہے third b کا ہے تو یہ properties کے حساب سے third b کے ہوں اور lengthenium بھی third b کا ہے lengthenide بھی اس کے ہی member ہوں گے تو یہ ہمیں f block کے بارے میں پتا چلا اب آتے ہیں اور ان کو ہم inner transition کیوں کہتے ہیں اور ان کو outer transition کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں اب inner اور outer transition کا تھوڑا سا میں آپ کو concept یہاں پہ clear کر دیتا ہوں آسان سا ویسے تو ان کی بہت ساری definitions ہیں inner and outer transition elements inner transition elements کیا ہیں اور outer transition elements جو ہیں ان میں کیا فرق ہے دیکھیں ہم جب بھی periodic chart میں sub groups کی بات کریں تو transition elements کے sub groups کون سے ہیں دیکھیں third b سے start لیتے ہیں configuration third b پھر fourth b پھر fifth b پھر sixth b پھر seventh b ٹھیک ہے اور eighth b تو آپ کو پتا ہے اس کا ایک column نہیں ہے eighth b کے تین columns ہیں یعنی یہ سب سے بڑا sub group ہے eighth b کے بعد کون سا آتا ہے first b properties کے ساب سے اور configuration کے ساب سے last یہاں پر کون سا ہے second b تو آپ کو پتا ہے کہ اس سکینڈیم یاٹریبیم لینٹینیم اور last کون سا ہے اکٹینیم ٹھیک ہے یہ elements ہیں جو اس کے member ہیں ٹھیک ہے کس کے third b کے third b کے یہ members ہیں ٹھیک ہے تو third b کے members اگر آپ نے دیکھے تو ان میں یاٹریبیم بھی آگیا سکینڈیم بھی آگیا اور last میں کون سا آگیا ایکٹینیم اب اگر تھوڑا سا ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ لینٹینیم یہاں پر باقی سارے element ٹائٹینیم ٹھیک ہے اس کے بعد وینیڈیم کرومیم مگنیز آئرن یہ چلتے جائیں گے ان کو سیریز سٹارٹ ہوتی کون سی لینٹینائیڈ کون سی سیریز سٹارٹ ہوتی لینٹینائیڈ اور اس کے بعد یہاں سے اس سے دوسری سیریز سٹارٹ ہوتی ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں ایکٹینائیڈ اب دیکھتے ہیں کہ لینٹینائیڈ اور ایکٹینائیڈ ان کے elements کون کون سے آپ کو پتا ہے کہ ہم جب ان کی بات کرتے ہیں تو ہم سیریم لینٹینیم کا atomic number آپ کو پتا ہے 57 اب دیکھو لینٹینائیڈ کی سیریز ایف بلوک کی کہاں سے سٹارٹ ہوئی سیریم سے سیریم اس کا atomic number ہے 58 اب 58 سے آپ نے سٹارٹ کی آپ چلتے گئے چلتے گئے کہاں تک آپ جائیں گے آپ نے last t a technicium یہاں تک آپ گئے اور اس کا atomic number کتنا ہے اس کا atomic number ہے 73 ٹھیک ہے 58 سے آپ نے سٹارٹ کیا اور 73 تک ہے اب 74 element یہاں ملے گا یہاں پر ملے گا اس کا atomic number کتنا ہے 74 بھئی یہ 57 یہ 74 اب باقی 58 59 5 چلتے گئے کہاں تک technicium تک گئے 73 تک آپ چلے گئے اور اور آپ نے یہاں نوٹ کیا یہ 14 element درمیان میں آگئے درمیان میں پہلے یہ d block پھر اس کے بعد یہ سارا d block اب یہ کہاں پر ہیں یہ بیچ میں یہاں اس میں 6th period یاد رکھیں کون سا period ہے 6th period ہے اس میں آ جائیں گے اب آتے ہیں actinium کی طرف 89 89 89 actinium کا یہ ہے tholium جس کا atomic number کتنا ہے 90 کتنا ہے 90 اب 14 elements کی row میں چلے جائیں اور last کون سا ہے halfenium halfenium کا atomic number اگر آپ دیکھیں تو 105 ہے کتنا ہے 105 میرا خیال ہے آپ کو نظر آرہ ہوگا اگر نظر نہیں آرہ تو تھوڑا سا میں اس طرف کر یہ چیز نصر آ چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ 105 آپ کے book میں تو آگے نہیں ہے تو اس کے بعد 106 107 108 elements جو ہیں فرض کریں ہم اپنے book کے حساب سے چلیں تو 106 دیکھیں 89 element ہے اس کے بعد 106 element یا 105 element آ باگی درمیان میں کہاں گئے یہ آگئے تو اب دیکھیں یہ جو lengthenide اور actenide ہیں یہ اصل میں کون سا block ہے پتا ہے آپ کو یہ ہے f block کون سا block ہے f block کے member ہیں تو اب ان کو inner کیوں کہا آپ نے inner transition elements آپ نے کیوں کہا inner transition word ان پہ کیوں پڑھا ان کو outer کیوں نہیں کہ تو اس کا مطلب simple words میں یہ بھی لے سکتے ہو کہ یہ lengthenide اور actenide ہیں یہ درمیان میں ہیں انہی d block کے اندر موجود ہیں ان کے مطلب starting میں بھی d block ہیں پھر دیکھو یہ w سے start ہوا آگے چلتا گیا اس کے بعد پھر یہ afenium کے بعد element یا afenium کو کچھ scientists میں include کرتے ہیں یہ d block کے آگئے یہ چلتے گئے 104 105 106 یہ چلتے گئے 104 تک آپ چلے جائیں یہ ہو گئے اب دیکھو کہ یہ out میں 104 تک تو یہ ہو گئے یعنی اب یہ درمیان میں آرہے بیچ میں آرہے ٹھیک درمیان میں اس طرف بھی d کے ابھی بھی چل رہے تو d ان کے بعد میں باہر سے تو اس لئے ان کو کیا کہا گیا outer transition elements کیا کہیں گے ان کو outer transition elements یعنی یہ ان کے اندر موجود ہیں ان ہیں درمیان میں بیچ میں ایک سیریز یہاں سے start ہوئی بیچ میں ختم بھی ہوگئی پھر ڈی شروع یہ یہ مطلب start ہوئی پھر d شروع ہوگیا تو آپ نے ان کو inner کہا درمیان میں آگئے اندر آگئے اور یوں بھی کہہ سکتے ہو ان میں ان کا اکثر کیا ہوگا inner difference کیا ہے ان کے f sub shell 4f اور 5f اس سیریز میں 4f اس میں 5f یہ خالی پڑے ہوں کہ ہم d کو fill کو 4f sorry 5d کو fill کریں 4f خالی پڑا ہوگا یہاں 6d کو آپ fill کریں 5f خالی پڑا ہوگا تو اس لئے outer transition outer d sub shell میں electron نہیں آئے گا پھر inner transition کا مطلب ان کے d تو پورے ہوں گے outer لیکن inner f بھی electron داخل ہوں گے تو اس طرح inner اور outer کا concept آپ clear کر سکتے ہیں تو یہ درمیان میں آتے ہیں ان ہوتے ہیں اس کے باہر بھی d ہے شارٹنگ میں بھی d درمیان میں ہے اس لئے ان کو inner کہا گیا یہ باہر سے بھی یہ ہی ہیں تو یہ core پوری موجود ہے ان کو outer کہہ سکتے ہیں یہاں تک clear ہو گئی بات یعنی d block elements جو ہیں ان میں ان کے characteristics کیا ہیں اور d block elements اصل میں ان کی further types کتنی ہیں یاد رکھیں کہ پورا d block یعنی all all members all members of d block elements سارے کے سارے d block elements کے member belong یہ تعلق رکھتے ہیں to all b sub groups سارے b کے جتنے b sub groups ہیں ان میں یہ موجود ہوں گے third b سے first b سے start کریں properties کے ساب سے configuration کے ساب سے third b سے start کریں کہاں تک جائیں 8th b تک آپ جائیں سارے b sub group میں جتنے بھی elements ہیں یہ سوائے third b کے جس میں f b آتا ہے اس کے بھی آتے ہیں تو کتنے elements ہیں سارے b sub groups میں یہ 40 elements all یعنی 40 elements 40 elements of heavy metals heavy metals کے جو ہیں belong long یہ تعلق رکھتے ہیں to d block ان کا d block سے تعلق ہے یعنی سب کے سب d block میں جو elements ہوں ہوں گے وہ کون سے ہیں 40 metals ہیں سب کے سب heavy metals کہلاتے ہیں b sub groups میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں آگے ان کو پھر further divide کیا جاتا ہے d block elements کو کس میں دو سب groups میں ایک سب group جو ہے ان کو کہا جاتا ہے non typical non typical transition elements کیا کہیں گے آپ ان کو non typical transition elements اور دوسرے group کو آپ کیا کہیں گے typical transition elements ٹھیک ہے ایک non typical transition elements کا group ہے اور دوسرا کس کا ہے typical transition metals کا group ہے non typical transition elements کون سے ہیں یعنی very simple words میں آپ لکھ سکتے ہیں کون کون سے ہیں ایک second b کا sub group اور دوسرا third b کا sub group third b کا sub group اور اس کا مطلب یہاں third b میں صرف کون سے d block f block والے آپ نہیں اٹھائیں گے d block کے جو members ہیں ان کی بات کر ہیں یہ non typical transition elements کہلاتے ہیں جب typical transition elements کون سے ہیں آپ start کریں گے کہاں سے fourth b سے sequence میں اگر آپ جائیں تو آپ چلتے جائیں fourth b پھر fifth b پھر sixth b پھر seventh b پھر eighth b اس کے سارے member ٹھیک ہے اور اس کے بعد کونسا ہے first b یہ سارے کے سارے members کیا ہیں typical transition elements ہیں یہ typical نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کی وجہ کیا ہے آخر کون سا reason ہے کون سا character ہے کہ آپ ان کو non typical کہہ رہے ہیں اور ان کو typical کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم اگر third b کی بات کرتے ہیں sorry پہلے second b کا میں آپ کو example دیتا ہوں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا کو تو ہم یہاں پہلے non typical کو دیکھتے ہیں کہ non typical کیوں کہا گیا جن میں d block کی properties نہ ہونے کے برابر ہیں non typical میں zinc کو اٹھا لیں zinc کا atomic number فرض کریں یہ ہے 30 ہے پتا ہے آپ کو تو اس میں ہم 1 2 2 2 2 2 6 3 2 3 3 6 3 D یہاں چھوڑ دیں اس کو 10 کر دیں اور 4 2 اب دیکھیں کہ 3 D میں کتنے 3 D 10 یاد رکھیں 3 D 10 3 D میں 10 electron کتنے electron 10 electrons ہیں تو اب اگر ہم 3 D کا اس کا figure بنائیں D کا تو اس میں آپ کو پتا ہے D X Y D Y Z orbitals کے نام ہیں یہ ہم سمجھیں گے آگے آئیں گے D X Z اس کے بعد D X Y Y Y یہ آپ کو lecture ملے گا ہے color کی property اس میں ہم ان کو discuss plus 2 ہو جائے گا اور یہ plus 2 کہاں سے electron یہ دے گا S والے یہ دو unpaid ہیں یہ جب F.U. B.O. principle کے مطابق رکھو گے تو یہ تو ویسے ہی ہوں گے یہ دو electron ہو جائیں ہوں گے اپنے zinc کی oxidation state 2 اس لئے پڑی ہے S کا electron A قسم چلا جائے گا اور پھر excited state میں 4P1 یہ بھی lose کرے گا تو zinc پر charge کتنی آ جاتی ہے plus 2 تو اب دیکھیں electron جو involved ہیں bonding میں compound بنانے میں وہ ایکچولی آؤٹم سے اس کے آرہے ڈی کے نہیں ہیں جہاں ڈی کے electron جو ہیں involve بھی نہیں ڈی کے electron وں یہ تو تھا ہمارا second b کا اب آپ کہیں third b کو آپ non typical یعنی بالکل d کا شماری نہیں کر رہے کیونکہ d جہاں involve بھی نہیں تو d کی properties ہی نہیں ہوں چلیں scandium کی example لیتے scandium atomic number 21 ٹھیک ہے 21 atomic number ہے اب آپ اس کی اگر configuration بنائے تو 1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d کو half لالا پر رہنے دیں 1 کر دیں 4s2 کر دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ scandium کس کا member ہے یہ third b کا ہے third b کا ہے وہ جو zinc تھا وہ second b کا تھا چلیں اس کو لے کر آتے 3d b کو 3d کا 3d کا وہی چارٹ آپ بنائیں گے ویسے ہی جیسے میں نے اس میں بنایا تھا dx y dy z dx z پھر dx square y square اور last میں کون سا ہے dz square electron ہی ایک ہے کتنے electron ہیں ایک electron ہے جو کس میں آرہا ہے d sub level میں آرہ ہے اب آپ دیکھیں یہ scandium اگر ایک electron lose کر دیں scandium پر charge کتنی آ جائے plus one تو بتائیں ایک electron lose کرنے کے بعد اب کوئی d میں کوئی اور electron ہے تو almost اس کا d sub level کیا ہو جائے گا after loss of one electron removal of one electron یہ d sub شل خالی ہو گیا کوئی electron ہی نہیں بچا اب اس کے d sub level کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا bonding میں اس کے d electron ہیں ہی نہیں ایک lose ہو گیا d کی properties almost ختم ہو گئے جہاں ایک lose کرنے کے بعد اگر further electron ہیں ایک بھی ہے تو وہ d کی properties شو لیکن لیکن اگر ایک d کا تھا اس نے وہ lose کر دیا اب d کا character zero کرتے گا تو اس وجہ سے ان elements کو آپ کیا کہتے ہیں non typical elements کہتے ہیں جہاں d sub level کا role electron electron کا bond بنانے میں compound بنانے میں ہو ہی نہ اگر ایک electron کم از کم حصہ لیتا ہے d کا تب بھی non typical count ہوگا typical elements کو transition elements typical transition elements اگر آپ ان کو کہتے ہیں تو آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ typical transition elements ہیں تو اب یہاں پہ example ہم لے رہے ہیں chromium کی chromium کا atomic number ہے 24 اور configuration بنائیں 1s2 2s2 2p6 10 electron 3s2 12 3p6 18 4s2 20 اور 3d کتنا کر دیا آپ نے 4 اب دیکھو اگر ہم اس کو excited state میں لکھیں ویسے اگر ground state میں لکھو گے تو یہ دو pair ہو جائیں گے ٹھیک چار electron آ جائیں اگر excited میں اب یہاں dxy dx z نہیں لکھ رہی آپ دیکھیں d میں کتنے electron آ گئے 4 electron ہیں تو اب یہ 4 electron 4 different types of bonds بنا سکتے chromium کی charge plus 4 تک لے کر جا سکتے means یہاں بڑی involvement s کی نہیں ہوگی یہاں پر بہت بڑا involvement bond formation کا کون سے electrons کا ہوگا d کا یہاں d پوری طرح involve ہے کیا بنانے میں compounds بنانے میں bond بنانے میں تو ہم اس لیے ایسے elements کے جن کا مطلب زیادہ تر role جن کے electron وں کا d block کے d sub shell کے electron وں کا بہت بڑا role ہو کیا compound بنانے میں تو پھر involve ڈی orbitals کے electron کس میں electron involve ہوں compound بنانے میں تو ایسے مطلب elements کو typical transition elements آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑے زیادہ تر electron ہوں at least یعنی کے ان کے اندر دو تین چار electron after loss of one electron بچ جائیں تب بھی وہ role play کریں تو اگر completely filled ہیں کوئی اگر ایک electron صرف ہے وہ loss ہو جاتا ہے تب بھی non typical transition elements ہوں گے پر اگر ایک سے زیادہ electrons involve ہیں ایک سے زیادہ electron ہیں d sub level میں تو پھر ان کا loss یا gain completely involve ہوگا تو ایسے elements کو آپ کیا کہیں گے typical transition elements تو typical کون سے ہیں third b اور second b کو آپ چھوڑ دیں second b completely filled ہے third b میں ایک electron آتا d میں جس کی وجہ سے وہ non typical ہیں باقی سارے کیا ہیں typical transition elements ہیں تو یہ تھا ایک چھوٹا سا مختصر سا ان کا rough introduction جس میں آپ نے پڑا d block elements کیا ہیں ان کے characteristics کیا ہیں اب next time آپ جب start کریں گے تو ہم general characteristics of d block elements یہ کیا ہیں کون کون سے اہم properties ہیں compounds کون سے پاکستان میں کون کون سے compounds ملتے ہیں ان کے electronic configuration metallic structure اس کے بعد character atomic radius وغیرہ تو next lecture تک آپ مجھے اجازت دیں گے thank you and allah afis